بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب کہ اس نے یہ دیکھ فرمایا کہ جوتہ کا تصور ٹھوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو یہ قضا حجت معنی میں نہیں ہے یہ اللہ کی یاد کے معنی میں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر تجربے کو ہر واقعے کو اللہ کی یاد کے ذریعہ بناو یعنی جوتہ کا تصور نہ ٹھوٹ ہے تو بھی اللہ کی یاد کرو تصور ٹھوٹ جائے تو بھی اللہ کی یاد کرو کام بنے تب بھی اللہ کی یاد کرو کام بگڑے تب بھی اللہ کی یاد کرو کیونکہ وسیعتر بانے میں یہ اللہ ہی ہے جو کسی کام کو بناتا ہے کوئی آدمی جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا حصہ لردنون پرسنٹ ہوتا ہے اور کسی کام کے بننے میں اللہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ موردن ناٹنانی پرس ہوتا ہے یہ زورت دینے کی بات ہے ورنہ خلاصہ دونوں کا حدیثوں کے یہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرو ہر تجبے پر ہر تجبے کو اللہ کی خانے میں ڈالو ہر بات کو اللہ کے حوالے سے یاد کرو تو اصل یہ ہے لیکن جو اس آدمی کو اللہ رب العالمین کی دریافت ہو جائے جو اللہ کی بلسنگ اللہ کی نعمتوں کا جس کو علم ہو جائے تو وہ ہر لمحہ اللہ کی شکر میں جئے گا ہر لمحہ ہر لمحہ اللہ کی شکر میں جئے گا وہ سانسے لے گا تبی آنکھ سے دیکھا گا تبی کہاں سے سنے گا تبی ہر تجربہ اس کا گزرے گا کہ وہ اللہ کی یاد مجھ سے ڈوبا ہوا ہوگا اپنے ہر معاملے کو وہ اللہ کی خانے میں ڈالے گا یہ مطلب ہے اس کا تو جو تک تسمہ یہ اس میں علامتی طور پر ہے اس کا مطلب ہے کہ جو تک تسمہ خاص طور پر مراد ہو اس کا مطلب ہے کوئی بھی تجربہ کوئی بھی تجربہ تمہارے ساتھ جو گدرے اچھا ہو یا برا ہو کام بنے یا بگڑے کچھ بھی ہو تو جو آدمی ہر لمحہ اللہ کی آدمی جی رہا ہے تو اسوں کی وہ اللہ ہی کی یاد کرے گا جس آدمی کو اللہ کی دریافت اس طرح ہو جائے کہ وہ ہر وقت اس کی یاد کرنے لگے تو اس بات کیا ہوگا جو بھی تجربہ گدرے گا اچھا یا برا تو اس کو اللہ کی کھانے مجھے لے گا اس کو لے کر وہ اللہ کو یاد کرے گا یہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو ہر معاملے میں اللہ کو یہاں کشک کرو یہ مطلب ہے اس کا گا اس میں ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی بات ہے نہ کہ لیوتے کے تصویر اللہ سے مانگنے کی نام ہے اور یہ مومن کی صفت بتائی گی کہ مومن وہ ہے جو اللہ کو دسکوری کے درجے میں پائے مومن وہ ہے جو اللہ کو اللہ کی معارفت دسکوری کے درجے میں حاضر کرے تو ایسا انسان کا کیا حال ہوگا ہر واقعہ میں اس کو اللہ کی آزائے گی ہر معاملے میں وہ دیکھا کہ اللہ اس پر شامل ہے ہر موقع پر وہ یہی سوچا گا کہ اس میں اللہ کی رہود کہنے کے موجود ہے تو یہ گوہ اس آیت کا کی تفسیر ہے کہ اس کی اردہ کثیرہ اللہ کو بہت یاد کرو تو مطلب ہے اللہ کو ہر وقت یاد کرو تو ہر وقت جب آدمی اللہ کو ہر وقت یاد کرنا مر جائے گا تو جو بھی تجربہ گزرے گا اس کے اوپر وہ اسی وقت مشابل ہوگا جو بھی اس کے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا بظاہر تو وہ وہ سب کو اللہ کے کھانے میں ڈالے گا وہ ہر موقع کو ہر تجربے کو ہر موقع ہر تجربہ اس کے لئے ایک پانٹ آف رفصد بن جائے گا اللہ کی آدھ کے لئے تو ایسے چیز یہ ہے کہ ہر واقعہ کو پانٹ آف رفصد تم ایسے بن جاؤ کہ ہر واقعہ تمہارے لئے پانٹ آف رفصد بن جائے اللہ کو یاد کرنی کے لئے ایسے بن جاؤ کیونکہ یہ ایک لحاظ سے ذکر دائمی کی بات اس میں جو تک کے تسمی کا لفظ جو ہے اس میں وہ اتفاقی علامت کی طور پر ہے اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کر رہا ہے بلہ ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہر لمحہ اللہ کی حفاظت ہم ہیں تو اسی اس حقیقت کا جس کو اس حقیقت کا جس کو دریافت ہو جائے کہ ہر لمحہ اللہ میری حفاظت کر رہا ہے میں اللہ کی حفاظت کی ہوتے اس دنیا میں زندہ ہوں تو وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ ہر موقع پر اللہ گیات کرے گا یہ کرے گا وہ ہر معاملے کو اللہ کھانے میں ڈالے گا یہ گیا اس انسان کا انسان کے معاملے کو بیان کیا گیا ہے جس نے دریافت کے درجے اللہ کو پایا ہو جس کو یہ بات سوئی میں آگئی ہو کہ کانات بہر لمحہ اللہ ہی کار فرمائی ہے کل یومین ہوا فکشان اس طرح کا جس کا زہن بن جائے اس طرح کی جس کو دریافت ہو جائے تو یہی کرے گا کہ ہر موقع کو ہر موقع کو اللہ کی یاد دلائے گا تو قرآن میں جو ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی حد کر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر تجربت وہ علی اللہ کی یاد بن جائے ہر واقعہ تمہیں لے اللہ کی یاد کا پانٹ آف ریفرنس بن جائے جگہ قصد زکر کا اس میں بات کہی گئی ہے جو تے کہ تصویر کی بات نہیں ہے وہ تو ایک اتفاق علاوان کو طرح پڑھے تو یہ واقعہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی حمایت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی حد کرو ہر باملے کو اللہ کی کھانے میں ڈالو یہ مطلب اس کا